امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے آدمی آپ کو لازانیا بنانا سکھاؤں گی تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ میں نے دیا سپروسو کا کیمہ دیئے ایک کلو اور جو مجھے چیزیں چاہیے اس میں مجھے پیاس چاہیے ٹیماتر چاہیے اور شمنا میرچے اور سوٹ میرچے ہیں یہ اور یہ ہے ٹیماتر پیوری ہے اور یہ لازانیا کا بیگ پولر کا لازانیا ہے اور شان کا تکہ مسالہ ہے چکن تکہ مسالہ اوریگانو چاہیے اور مزیرا اور چیٹر چیز چاہیے ساتھ مجھے اور سوس کے لیے مجھے چاہیے میدہ ہے چار چمچ اور جو چیزیں چاہیے کھوٹی مرچے ہیں ایک چمچ ایک چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ ہے چکن پاورڈر ہے ایک چمچ اور نوہ کے ایک چمچ اور اور پر کا دو چاہیے تو چلیں ہم ریسکری سٹارٹ کرتے ہیں اور کی لازانیا سٹرپ کے لیے جو میں نے پانی رکھا تھا اس میں ایک چمچ بھر کے میں نمک ڈالوں گی اور ساتھی میں اس میں آئل ڈال دوں گی دو چمچ یہ دو چمچ بھر کے میں اس میں آئل ڈال دوں گی اور اس کو اوبالانے تک کیلئے رکھ دوں گی چھوٹے پہ اب میں یہ لازانیا پٹی اس میں ڈالوں گی یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے لازانیا پٹی اور اس کو ہلاؤں گی نہیں جب تک اوبال اچھا سے اس میں آجائے پھر میں اس کو ہلاؤں گی پٹی بھائل ہو گئی تھی انہیں پانی سے میں نے نکال دیا اب میں اس کو اس طرح تکٹری میں رکھ لوں گی ساری اس طرح اس طرح کر کے میں نے ساری رکھ دی ہے یہ تھوڑا تھوڑا آئل بھی اس پہ لگا دی ہے میں نے تاکہ چپکے نہیں ہیں رکھتی ہے اس میں میں ڈیر چمچ آئل ڈالوں گی جو میں نے پیاز لی تھی ہاف میں فرائی کر لوں گی اور ہاف میں ایسی چھوڑ دوں گی وہ پیاز ہافی اس میں پیاز ڈالوں گی اس میں پیاز براون ہو گئی ہے اب اس میں نمک ڈال دیں وہاں دائیں ڈال دیں اس میں پیاز ڈال دیں کا اچھی دہنگ جب پر مچنہ کمی نے کلر چینج کر لیا ہے اب میں اس میں ادھر کلسن ڈالوں گی یا اب میں اس میں شان کا ٹکا مسارہ کے تین سمبر ڈالوں گی یہ ڈالتے ہیں اس کو مکس کر لیتی ہیں کمی آپ یہ بھون گیا ہے اب میں اسے کٹی مرچے ڈالوں گی ایک سمبر اور یہ ٹکن پوڈر ڈال دیا یہ چار ٹیماتر جن کی میں نے پیوری بنا کے فریز کیوئی تھی یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہرکی ہاتھ پہ ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک ٹیماتر ڈال دیں کیما یہ پگیا ہے اب میں اس میں پیاس ہو ٹیماتر ڈالوں گی اس کو مکس کر دوں گی اس کو پکانا نہیں ہے بس اور ساتھی شمنا میٹ اور سرک مرچیں ہری یہ بھی ڈال دوں گی اس میں اسے مکس کر کے ساتھی اس میں میں تھوڑا سا اوریگانو ڈال دوں گی ایک چمچ کے قریب تقریب ہے اسے مکس کر دوں گی اور اسے پکانا نہیں ہے ورنہ سب چیزیں پانی چھوڑ دیں گی یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا کیما اگر آپ کے پاس مکھان یا کوئی ماجرین وغا رہا نہیں ہے تو آپ آئل بھی ڈال سکتے کوئی مستان نہیں ہے اگر گرم ہو گئے میں اس میں تین چمچ میدہ ڈال دوں گی ایک ڈال کے میں اس کو بھون لوں گی میدہ اب یہ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ ڈال پر کا دور ڈال دوں گی دور ڈال کے میں چلاتی روں گی تاکہ لمس نہ بنیں اس میں اب میں نے پین چولے پر رکھ دی ہے اب میں اس کو چلاتی روں گی جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اس تو یہ سوس ہماری گاڑی ہو گئی ہے اب میں اس میں اللہ اور چیٹر ٹیز ڈال دوں گی ساتھ میں سے پکہ میرفیل ہوسٹ دی رہا ہوں گی نمک منسے ڈال yo اس ماتخبت دی سیسی ساوس یہ ہیڈی ہے اس میں ہاف چمچ میںalf چمچ نمک ڈال رہی ہوں ایک چمچ بھر کے میں چکن پوری ڈالوںوں اس میں چکن پڑر ڈال glob第 رکھ دی ساتھی میں ایک چمچ بھر کے کا دل رہی ہوں ایک چمچ اور ایگانو ڈال دوں گی پوٹی میرچ ایک چمچ ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی یہ ہماری وائٹ ساوس تیار ہوگی دیچ لیے اس میں میں نے ایک چمچ آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے میں سے اس طرح گریس کر دوں گی سارے پین کو آئل سے اب میں ون بائی ون یہ لازانی کی پٹی رکھوں گی اس پر یہ دیکھیں یہ بلکل نیچے پکریں گے یہ میں نے لازانیا پٹی سیٹ کر لی ہے یہ لازانیا پٹی میں نے سیٹ کر دی ہے اب جو میں نے کیمہ بنایا تھا وہ میں اس پر ڈال دوں گی یہ میں ڈال کے میں ایک اور لیئر لگاؤں گی لازانی پٹی کی اب میں سے بھی وائٹ ساوس ڈال دوں گی اب میں سے بھی وائٹ ساوس ڈالوں گی میں نے وائٹ ساوس ڈال دیا اس کے اوپر میں پھر اس پر لازانیا پٹی رکھوں گی یہ دیکھنے سے پھر اس کے اوپر لازانیا پٹی رکھ رہی ہوں ایک اور لے ڈال دیں گے اب اس کے پر پھر میں لازانیا پٹی رکھوں گی اب میں اس کے پر ساوس ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے وائٹ ساوس ڈال دیا اس کے اوپر میں اس پر ہلال دوں گی میں اس پر ہلال دوں گی لازانیا تیار ہوگی اس پر میں ذرا سا لازانیا پٹی رکھوں گی ساتھی میں سے وائٹ ساکوٹی میٹ سے ڈال دوں گی اور یہ دیمینیسیز تھوڑی سی کشکر رکھے تھی وہ میں اس پر ڈال دوں گی اور میں اس کو بیک کرنے رکھ دوں گی یہ لازانیا میں بیک کرنے رکھ دیتی ہوں یہ میں چھٹی تو منٹ تک میں اس پر بیک کر رہوں گی لازانیا تیار ہو گیا میں اس کو ٹھیک نکال دیوں باہر لازانیا اب یہ تیار ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے اسے آپ کوک کے ساتھ سرف کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اللہ حافظ موسیقا موسیقا